مرمتی کام ادھورا گریڈ سترہ اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی بھرتی کے اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے وزارت مذہبی امو نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پرانے درامدی موبائل فون پر زائد ٹیکس بسولی موبائل ٹریڈرز کا شٹر ڈاؤن ہڈتال کا اعلان ہال لوڈ اور حفیظ سنٹر مارکیٹ میں آئے دو گھنٹے شٹر ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ پاکستان انجمن تاجان لاہور کا بھی ہڈتال کی حمایت کا اعلان صوبہ پنجاب کے اب بدلیں گے حالات وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وزیراعظم نے نئی حکمت عملی بنا لی عثمان بزدار کا صوبہ کے ازلا کا اچانک دوروں کا فیصلہ وزرا کی ٹیم کو بھی فال بنائیں گے پرفارمز کو بہتر بنانے کے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی موٹر وی پر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ فرائی چکس پاس پوڈ ریسٹرنٹ میں کیڑے مکوڑے ناکس گوشت پر سیل چکن بروس ریسٹرنٹ کو زائد المیاد کوکنگ آئل کے استعمال پر تعلی لگ گئے مزاب بھوٹل بھی بن شکایات ملنے پر موٹر وی سر وی سیہیہ کی چیکنگ میں اضافہ کر دیا پہلے ابو بچاؤ پھر ابو نکالو مومنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فواد چوہدری کے نشانے پر وفاقی وزیر اطلاق کہتے ہیں صرف ابو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں بولے نیپ کے خلاف سیاستی مہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بولے سندھ سے ہندو لڑکیوں کے غوا کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا نون لیگی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتراجی سیاست کر رہے ہیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کوٹ لکپر جل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف کا معامل کا میریکل چیک اپ ڈاکٹر نے ایسی جی بلڈ پریشر شگر سمیں ٹیگر ٹیسٹ کیے دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں وہ دعا ہیں چاؤں ہیں سایا ہیں سائبان ہیں مریم نواز نے اپنے پیغام میں ماں سے محبت اور خدمت کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ماں کی زندگی میں ان کی قدر کیجئے لیکی راہنما مریم نواز کی ٹویٹ ٹرین رکنے والے گرفتار جذباتی مطمالوں کی زمانت منظور عدالت نے تیس تیس ہزار مچلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی یوسی جیمن رائے لیاقت شفقت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو کوٹ لکپر جیل کے واہر ٹرین رکنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجن کارکنوں کی تلاش خاجہ امران نظیر کارکنوں کی گرفتاری پر برہم بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن آمریت مسلط ہے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدد کیا گیا حمزہ شہباز کی نون لیگی کارکن محمد علی چکتائی کے انتقال پر سندنگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے سال سواب کے لیے فاتح خانی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا حمزہ شہباز کا سابق ایم پی اے عبدالمنان شیخ کے بھانجے کے انتقال پر اظہار تازیت دفتری امور میں مسائل کام کا بوجھ سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیک ہوگا دریائی ایریا رائیونڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیک تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد چھے ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیراعلا پنجاب سے مشروط ہوگی پتنگ بازی سے منع کرنے پر موت کی سزا روحی نالے کے قریب چار ملزموں نے تیل چھڑک کر پچیس سالہ اشفاق کو زندہ جلا دیا اشفاق ہسپتال میں زخموں کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے گھر ماتم والدہ غم سے نڈھال پسند کی شادی جرم بن گئی قیرت کے نام پر ایک اور خاتون قتل کوٹ لکپت میں لف میریج کرنے والی خاتون کو بھائیوں نے کلہاریوں کے بار کر کے قتل کر دیا مقتولہ کو بچاتے ہوئے چونتے سالہ نورین بھی زخمی جنہ اسپتال منتقل پولیس نے ملزم، ازہر اور قاسم کو گرفتار کر لیا مقتولہ عزمہ نے چندروز قبل ساجد سے پسند کی شادی کی تھی پولیس ترائم فشہ افراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام کہیں چوری، ڈکیتی تو کہیں قتل کی وارداتیں راوی روڈ پر میٹرو سٹیشن بتی چوک کے قریب نامعلوم رکشہ سوار کی دن دہاڑے راہگیروں پر اندھا دھن فائرنگ گولیہ لگنے سے ایک راہگیر محمد اختر جانبہت، دو زخمی، ملزم پارنگ کرتے ہوئے فرار، زخمی اکبر اور تاج محمد میوہ اسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری، پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں پچاس پتنگ فروش پکڑی کے ہزاروں پتنگیں، ڈور اور چرخیاں برامد نشتر کالونی میں پولیس کا چھاپا ایک سو ساٹھ سے زائد پتنگیں اور نوے بوتل شراب برامد دو ملزم باست اور گوھر گرفتار، پیسل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار، ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرخیاں برامد ہیر پولیس نے ساتھ پتنگ فروش پکڑ لیے، اولڈ انارکلی سے پتنگ، باز گرفتار سامان برامد، پتنگ بازوں کے خلاف ایف پائی آرز کی تعداد انہتر ہو گئی، درجمان پولیس پالدین کی غفلت دو بچے جان سے گئے، چونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود ہمسائیوں کے گھر محفل میں چلے گئے پہلے آگ کالیم کو لگی، پھر کمرے کلپیٹ میں لے لیا، سات سالہ سوفیان، نو سالہ ارسلان جھلس کا جان بہا کھو گئے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اسلام امن کا دین ہے، محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے گورنر چوہدری محمد سرور کا جوہر ٹاؤن میں جامعہ تلخیر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب قرآن پاک مکمل کرنے والے تیس سے زائد طلبہ کو اثنات سے نوازا کیا بیروسگاری کے خلاف برابری پارٹی میدان میں جیمن برابری پارٹی پاکستان جواد احمد کی ہدایات پر پریس کلپ تا الحمرہ ہال ریلی کا انعقاد، کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی حکومت سے بادے پورے کرنے کا مطالبہ کیا گھر بسانا کام نیکی کا منحاج ویلفر فاؤنڈیشن اس نیکی میں پیش پیش اجتماعی شادیوں کی سولوی تقریب مورل ٹاؤن میں منقد ہوئی غریب گھرانوں کی تئیس بیٹیاں پیا گھر صدار گئیں ایک مسیحی جوڑا بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا تقریب میں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی گول کلپ میں وزیراعظم عبران خان کے بھانجے حسان نیازی کی دعوت ولیمہ گورن پنجاب چوہدری سرور فواد چوہدری اجاز چوہدری میاں اسنم اقبال محمود رشید اور دیگر شخصیات کی شرکت دنیا میں صرف ایکنومک گروپنگ ہو رہی ہے ملک کو ایکنومک انجن بنانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا سابق وزیر داکلہ حسان اقبال کا تقریب سے خطاب جوہر ٹاؤن میں منیجمنٹ ہاؤس کے ذرہ تمام لن فیسٹ ایونٹ کا آخری روز طلبہ کی بھرپور شرکت شرکاں نے طلبہ کو لیکچر دیئے کھیل کا کھیل اور تحفظ کا تحفظ اسلامیہ کالیج سیول لائن میں مارشل آرٹ کے مقابلے نوجوانوں نے صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے سکول اور کالیجوں کے کھلاریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کھلاریوں نے کیک باکسنگ اور مارشل آرٹ کے مقابلوں کو مستقبل کے لیے خوش آئین قرار دیا پاکستان ڈیف ٹرکٹ ایسوسییشن نے سجایا کرکٹ میلا ایل سی سی اے گراؤنڈ میں ڈیف ٹرکٹ چیمپینشپ کی ستاہی تقریب صدر ایسوسییشن سلمان زہید جیمن رانا حبیب الرحمن کی خصوصی شرکت اس دوران ایروبکس کی شاندار پرفارمس نے شرکا کے دل مولیے ایسوسی تقریب کے موقع پر تمام ٹیموں کے کپتانوں کے ساتھ ٹرافیک ہی دونمائی کی گئی یوم پاکستان کی مناسبت سے لاہور ریلوے سٹیڈیو میں بچوں کے درمیان کراٹے کے مقابلے کروائی گئے ننے کھلاریوں نے اپنا اور ملک کا دفاع کرنے کا عظم کیا بچوں کے ساتھ ساتھ مرد و قواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی پنجاب پولیس عوام کی خدمت میں پیش پیش گریٹر اقبال پارک میں پولیس کا زیر تعمیر خدمت مرکز تکمیل کے آخری مراحل میں داخل خدمت مرکز میں شہریوں کو مختلف نوعیت کی چودہ سہولیات مہائی آئیں گی جشن بہارہ میلا نہر کی سجاوٹ نرالی حسین نظاروں سے لطفندوز ہونے لوگ گاڑیوں سے اتر کر نہر کنارے آ گئے ملکی ثقافت نمائی کرتے فلوڈز بھی توجہ کا مرکز شہری فیملیز کے ہمراہ سیلفیاں بناتے رہے بہار کے رنگ لاہور کارنیول کے دوسرے روز رونکیں اور بھی زیادہ میوزک کانسرٹ سمید رنگا رنگ پروگرام خابوں کے سٹالز بھی سجے شہریوں کی جوک در جوک آمد جلانی پارک میں کیٹ شو کالی براؤن اور سفید رنگ کی بلیاں توجہ کا مرکز بہار کے رنگ ہر سو رہنما طریقہ انصاف میاں اخلاق احمد گردو کے فارم ہاؤس پر پھولوں کی نمائش مختلف اقسام کے خوشنمہ پھول توجہ کا مرکز فیسٹیبل میں گلوکار امران بابی اور دیگر کی شاندار پرفارمرز شرکہ کی بار بی کیو بریانی پٹھورے کارما اور لسی سے توازوں کی گئی نمائش کا مقصد ہارٹی کلچر کو فروق دینا ہے میاں اخلاق احمد گردو تارک سنہ باجوا میاں وحید افزل پرانہ آتیک اور دیگر شخصیات کی شہر باہو کے شہر کو سر سبز و شادہ بنانے کی مہم جاری زلین تظامیہ شہر کو خوبصورت بنانے میں پیش پیش وال پینٹنگ کے تیسرے اتوار بھی طلبہ کی بھرپور شرکت رنگوں کی دلکش امیزش سے ام کا پیغام دیا آل لیبرٹی مارکیٹ میں کارسل ملا مختلف مورلز اور کمپنیوں کی چھے سو سے زائد گاڑیاں نمائش کی زینت نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروق میں شہریوں نے خوب دلچسپی